یہ یہاں تک داد ہے میں نے دیکھ لیا بڑی بنبانی بھول میں آخری بیٹھے ہوئے مومن ازداد تک داد لینے کی کوشش کروں وہ بھی آپ کی حصت کے لیے تاکہ ذکر میں آپ کا نام شامل ہو جائے کہ آپ نے ذکر کی تائید میں حصہ لیا میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پر داخت میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ پت دماغ میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پر داخت میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ پت دماغ میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورت کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلات یہ حق ہے بولنے ایسے بولنا چاہیے آپ مولا آپ کو آباد و شاہد رکھیں چھوٹے ساون سیٹھ رکھنا تاکہ میں پڑھ سکتا دلہ تھکا ہوا ہے آپ پڑھا تغابر کر لیں مولا آپ کو آباد و شاہد رکھیں میں زندگی کا نور ہوں شیر میں آپ پڑھ عظیم بھائی دعا کیجئے مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراست میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پر داخت میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ پت دماغ میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورت کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراؤ بھول گئے تو اسے یاد دلا میں کون ہوں فرزند بھو دراب ہوں زہرا کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہے میں بے مشار اسے لاہر کہتے اسے کہتے ہیں مدد کا تو اور کے بیٹھنے ملے اسے کہتے ہیں عقیدہ اسے کہتے ہیں سماعات کا حق ادا کرنا ہزار کا آباد ہے شاید آپ کو اسے پہ دے آپ جیئے بھائی دان مولا آپ کا آباد ہے سیان میں زندگی کا نور ہوں مشیر عزیز میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پر داخت میری نگاہ ہوتی ہے بیٹھا ہر بندے پر میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پر داخت میں شکر امبیاء کا آمین ہوں وہ بدہ ماہ دکٹر زمین استردکوی صاحب جب آتے دیلا ہور میں تو یا فرحان بھائی کے گھر یا حسن بھائی کے گھر یا عظیم بھائی کے گھر کبھی کبھی کھانا کھانے کا موقع مل جاتا تھا ہم جیسے کامل لوگ بھی ان کی بازوں میں بیٹھ جاتی بیت اوزر مجلس پڑھی وہاں جی ناسکو پڑھی اس کے بعد کھانا کھانے آئے تو ان نے میرا ماتھا چوما مجھے کہا کہ شکرانہ ادا کرنا کہ بادشاہوں نے تمہیں ممبر کی تہذیب کے مطابق لفظ کرنا یہ ذکر ہے مر جانا ہے کچھ مصرے ہیں جنہیں بناز ہے کہ یہ بادشاہوں نے مجھے اطاقی ان میں سے ایک مصرہ آپ کے حوالے کر کے آپ کے چہرے پڑھتا ہوں آپ کتنے تھکے ہو اور کتنے بیدار ہیں جو آپ نے بھی داد دیئے میرا دل بڑا ہو گیا مولوک اس نے دل بڑھتا ہے دو گھنٹے پڑھتا رہا سرزندے بھو تراب ہوں زہرا کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہیں اچھا کوئی تو سمجھ لیں گا اللہ آپ سے بے شمار ہوتا ہے اس جیسے بے شمار ہیں میں بے مثال ہوں مجھ جیسا اس جیسے کی مجھ جیسا اس جیسے کی بہیت نہیں کرتے مجھ جیسے کی کیا مطلب ہے اس جیسے جیسے اس سے بڑا مصرہ میرے پاس نہیں ہے اسے بتا دے وہ کون ہے میں کون ہے اگر وہ تخت اور تاج کے نشے میں چور ہوکے بھول گیا ہے کہ وہ کون ہے اور میرا مقام اور منزلت کیا ہے اسے پیغام پہنچا دے وہ کون ہے وہ ریک سارے دستِ امیہ کی دھون ہے وہ نہیں آیا جو اس نے بات نہیں بھی 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 آیا ہی نہیں جو ایسے مصروں میں نہیں بولتا میں سمت ہو جائے دھیان نہیں تھا یا اکیدہ نہیں تھا یہ جوڑا ہوئے ہاتھ چھے سکرے میری مرضی نے سمی ہے اس کے بعد دل چاہے تو جیسے آپ کا دل چاہے بیسے زمیر اخترنا قوی صاحب مولا کی قسم بڑا مقام بڑا مرتبہ مولا ان کے درجات میں ذاتوں پہ ممبر پہ ہاتھ ہے انہوں نے شاہ بات سکی ہو جائے اگلے مصروں پہ فیصلہ ہو جائے وہ ریک سارے مجھ نہیں معلوم کہ عطب کے ساتھ کون کون وہ بستہ ہے اور کسے لفظوں کی نشست و برخواست کا اور رب کا علم ہے سنیے گا وہ ایک سارے دست امیع کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے تمہیں سلام ہے مولا کی قسم تمہیں سلام ہے آپ دیئے ہیں آب 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 اب قدا ہو گیا امام زمانہ آپ کو اپنی حفظ امام میں رکھیں میں مسدس مکمل کرنے لگا ہوں بیت پڑھوں گا تو اندادہ ہو جائے گا نعرہ یہاں سے کہاں تک پہنچا اور کہاں تک پہنچایا گیا وہ ریک سارے دست امیع کی دھول ہے میں پھر پڑھوں گا وہ ریک سارے دست امیع کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے اس سے بہتر لفظ نہیں تھے مولا کی قسم تین باتیں جا گا تو یہ انفاظ عطا ہوں اللہ آپ کو عباد و شادر بس پیت سنیے ہوگی نوکری ہوگی حصہ مل گیا یا وہ ریک سارے دست امیع کی دھول ہے میں سمجھ دعا کی جگہ صدا رہاں وہ ریک سارے دست امیع کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے اللہ آپ سمجھے میں کیا پڑھ رہاں وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے اسے پیغام دے دے وہ کس پادشاہ سے پیت کا مطالبہ کر رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے جو پیت مانگتا ہے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پیت کر لے وہ جھپ جائے میں بڑا ہو جاؤں وہ جھپ جائے میں بڑا ہو جاؤں وہ بھول گئے ہوں یہاں درامہ کون ہوں میں غازہ وکار رخ کردگار ہوں کیسے چھکوں گا دوش لبی کا سوال میری زندگی ہو بیٹا تو جیئے تو سلامت رہ مہلا آپ کا عباد یہ میں نہیں کر رہا ہوں بشم اللہ förm میں بشم اللہ کر رہا ہوں سلام ہے آپ کے عقیدہ میں بسم اللہ کرام بڑی مہربانی ہے آپ جیئے آپ سلام کریں امام زمانہ آپ کو سلام آپ سلام میں بسم اللہ کرام علیہ السلام علیہ السلام اللہ 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 وہ ریکزارے دستِ امیع کی دھولے دھولے ہو زرد ہو تو مقام امام سمجھ میں آتی میں نے پچھلے دنوں میں مصددس پڑھا میں محرم کے دوران پتوں نہیں کہاں تک داب پھو کیا آپ کی داب پھوڑ کرتے ہیں بھولا کی گزہ ورنہ یہ مصددس میں نے ذہن میں نہیں تھا میں امام زمانگتار اور چھے سطروں میں کرا رہا ہوں مرضی آپ کی آپ جیسے بھی سنیں جاگ گئے بیدار ہو گئے نعرہ بہت بڑا لگا دیا آپ نے دل خوش ہو گیا دل بڑا ہو گیا مصددس نہ پڑھو دل چھے دکھ بھی جائے نیرا بھی ہاں کتنا اچھا مجمع مل گیا تھا اتنے اچھے سننے والے اور میں نے مصددس کیوں نہیں پڑھا توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے ہمراز سمجھئے گا ہمراز عظیم بھائی حسین ابن علی ہے اللہ کی آواز اور مولا کا باستہ مطمئن یزید و رحمہ اللہ آپ کو آباد اشار کریں توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے توحید کا ہمراز میں شیر پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس نیت پہ آپ سن رہے ہیں جہاں پہ آپ کے عقیدے ہیں جہاں پہ آپ کی مبدت ہے تقریباً مبدت کے ساتھے آسمان پہ آپ چھو رہے ہیں میرا دعویٰ ہے اگر آپ نے قوبہ تم نعرہ لگایا تو یہاں سے قبلی گراؤنڈ کی اس مجلے سے اس بارگاہ سے انشاءاللہ نجف کا دروبان تک آپ کی حاضری جائے گی یہ سیزادہ کا بادہ ہے توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے کس دردہ صرف راز حسین ابن علی ہے خدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے اللہ نے یوں بھلا پہند پہ بہنے صرف راز مسیلہ اللہ اپن تعالی بھلا پہ مہر بھلا پہ بتم سلام مولا کی فرصت اب آپ کے دعات میں مجبور کر دی چھے ستریں اور پڑھتا بسم اللہ اور اس کے خوبی یہ ہے اس میں میں نے بارد اکرامی کا مصرا جو ہے اسے استفادہ کیا وہ مصرا بچے بچے کو یاد ہے میں پہلے نہیں بتاؤں گا وہ مصدس میں آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ذکر ہے یہ میرے سر پہ ہے میں اگر مرتے مرتے شاید مر بھی جاؤں تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہی ایک مصرا ایک مصرا میری آقبت کے لیے پورا ایک مصرا کافتا ہے صدائے کن کا بقار کیا ہے حسین تیری خامسی ہے یہ مشکل ہے جو ساتھ دیجئے گا مولا آپ کا آباد کھڑے سا مشکل ہے لیکن یاد رہ گیا تو بھائی کے لیے دعا نکلے بھی دیجئے صدائے کن کا ہم غور نہ کرتے کچھ لفظوں پر دیکھئے وہ اسواد کا خالق ہے الفاظ میں خالق ہے گفتگو کا خالق ہے لفظوں میں خالق ہے میں اکثر سوچتا تھا اس نے کائنات بنانے کیلئے کن کا انتخاب کیا کیا پھر غور کیا تو کربلا کی کاف اور نجف کی نون کو اگر اوپر نیچے رکھا تو کونے پڑھا ملنہ نہیں بولتا تھا مجھے کہ بول پڑے نہیں بھائی مجھے کن مسدس ہے بس آپ کی داگ نے مجبور کیا اور نشد یہ کافی بھی لکھی نہیں ہے یہ میں آپ کو دیکھا دیں اس میں بکتاں عظیب بھائی آپ soaps کے نہیں صدائے کن کا بکار کیا ہے اسے جی میں اپنے سرور کے لیے پڑھ رہا ہوں اپنے نشے کے لیے پڑھ رہا ہوں اپنے مغدد کو پتھنے کسی مقام پر پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں سدائے اکن کا وقار کیا ہے حسین تیری ہی خامشی ہے عبادتوں کا نکھار کیا ہے حسین تیری ہی آگئی ہے آگئی ہے حسین کی کون پہنچے یہاں تک جائے سدائے اکن کا وقار کیا ہے مادشاہ بس کرم کر دینا جو پسلے میں شاہداد کا مغراب ہو سدائے اکن کا وقار کیا ہے حسین تیری ہی خامشی ہے عبادتوں کا نکھار کیا ہے حسین تیری ہی آگئی آگئی ہے خدای کا افتخار کیا ہے حسین تیری ہی زندگی ہے خدای کا افتخار کیا ہے میں پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا ہو سکے مستقع ورنہ شاید ایسا حق ادا نہ ہو خدای کا افتخار کیا ہے حسین تیری ہی زندگی ہے غرور پرواردگار کیا ہے حسین تیری ہی زندگی ہے حسین تیری ہی زندگی ہے بروردگار کہا ہو ضرور کیا ہے میں تیری ہی زندگی ہے حسین کے علاوہ کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ کے علاوہ کوئی ضرور بنتا ہے تو میں مولا کی قسم کل سے مجھے ممبر پر کہاں نے کی تازید کی نہیں ہو پھر سنیے صدائے کن کا وقار کیا ہے میں نے کبھی ریائیتی الفاظ نہیں لکھے چھوٹے لفظوں سے دعا دینے کی کوشش نہیں کی میں نے والد گرامی کا پہلی مرتبہ مصرہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جنرت کی ہے جسارت کی ہے وہ بڑے لوگ دون پہ الہام ہوترتے تھے پتہ نے کہاں تک کامیاب ہوا یہ آپ کی دعا مجھے بتائیں صدائے کن کا وقار کیا ہے حسین تیری ہی خامشی ہے خدائی کا افتخار کیا ہے حسین تیری ہی زندگی ہے غرور پروردگار کیا ہے حسین تیری ہی پندگی ہے حسین ادرا کو آگہی کی ہر ایک منزل سے معورہ ہے کسی کلمنگر نے کیا کہا تھا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہر ایک منزل سے معورہ ہے کی ہے کی ہے دورگailable مولا کی قرصہ اسے بتا دے میں کون ہوں میں غازہ وقار رخے کرنگار ہوں کیسے چھکوں گا دوش نبی کا وہ بھول گئے ہیں وہ بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں وہ دشمن بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں ہاں کہیں تو چھوڑ دیتا آپ کو زحمتیں نہیں دینا چاہتا میں تو صرف آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے خیرات ہی پانچ سکتا ہوں وہ دشمن بشر بشر کی بقا ہوں میں بو جہل وقت ہے وہ وہ رخے مصطفیہ ہوں میں بڑی مہربانی بہت شریعہ سنیے مولا آپ کو آباد رکھ کے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نقش ہو گیا مصنف تو میرے حق میں دعا ہوتی رہے وہ دشمن بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں بو جہل وقت ہے وہ وہ دشمن بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں مصرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں وہ دشمن بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں دو جہل وقت ہے وہ رخے مصطفیہ ہوں میں وہ مرضی لا علاج ہے موجز نما ہوں میں بہت بڑا مجمع ہے مصرہ اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے مولا کی قسم اس سے بڑا فکرہ مصرہ اس وقت میرے کسٹولِ ادراک میں نہیں ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے لکھوں ابلیس سے یہ اللہ کرے آپ سمجھئے جڑے ہوئے ہاتھ اور جھل وقت ہے وہ رخے مصطفیہ ہوں میں وہ مرضی لا علاج ہے موجز نما ہوں میں اسے بتا دے اس سے بڑا فرق کوئی نہیں ابلیسِ آسر ہے وہ تلیلِ خدا ہوں میں شاہ کرم کرنا بات ہے جو تھگے تو میرا جرم نہیں جو لوگ حیرت میں پڑ گئے اگر میں حیرانی نہ توڑوں اگلے مشروعوں میں تو بابِ علم کا بھکاری ہی نہیں ابلیسِ آسر ہے وہ تلیلِ خدا ہوں میں ابلیسِ آسر ہے وہ دلیلِ خدا ہوں میں سنبھائیے دلیلِ خدا ہوں میں تلیلِ خدا ہوں میں میں ہوں وصولِ دین کہاں کو بتا دیا میرے لئے رسولِ سجدہ برہا دیا یاور کیاں تو بتائے گا موسیقی لبیگ یوزے کرتے نہ اہل بیت جو نسرت نماز کی کرتے نہ اہل بیت جو نسرت نماز کی اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی اور جن کے ملوں میں ہوتی نہیں مجلس حسین کس مو سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی مجلس حسین کس مو سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی اور پشتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے پشتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے سورت نماز کی سلام سمیر دیا بیان کو چھے سال کا بچہ بھی ہو تو اسے بھی پتہ کہ جائے کہ حقیل مسلم نے کیا پڑھ میرا بیٹا یاد رکھی گا جو پڑھ رہا ہو اسے ذرا غور سے سنیے آگے لکھنے کو دلیلی چاہاں میں نے کہا اس سے بڑی خیرات کیا ہوگی شکر کے سنجدہ کرتا رہا ہوں وہ اور ہے میں اور کسی ایک فگرے پہ چار سطرے ہیں وہ اور ہے میں اور اسے پتہ آ دیں اگر وہ بھول چکا ہے کہ وہ کون ہے میں کون وہ شرپسند علی شہین شاہ کا باستہ دے رہا ہوں دادا آپ نے بڑی دی ہے نہ بنتی ہو چپ رہی ہے مجھے کوئی خرض نہیں مولا کی قسم پھر بھی توا کرتا جاؤں بنتی ہو تو بولنا ویسے جیسے حق پچھلی دا ساری ایک طرف رکھی ان چار سطروں کی داٹ الگ ہیں اور میں الگ سے لوں گا وہ شرپسند شہرش شیطان کی طرح لاہور والوں صرف انصاف چاہتا ہوں دوسرا مصرہ مولا کی قسم خود بولے گا دل میں اتر گیا تو دل بولے گا امام زمانہ کی قسم دل پر نقش ہو گیا تو لہور پڑھ لے گا وہ شرپسند شہرش شیطان کی طرح میرا بجود سورہ رحمان کی ایک لمحہ اور دیتی ہے صرف ایک لمحہ ایک لمحہ اور دیتی ہے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگلے سال کی پچیس محرم تک یہ پچیس محرم چودہ سو پینٹالیس اجری سے لے کے بچیس محرم چودہ سو چھالیس اجری تک اگر پڑھا اور مصرہ بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ شرپسند شہرش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح وہ کیسے مجھ سے بیت مانگ سکتا ہے وہ جانتا نہیں وہ کون ہے میں کون ہو پیدا ہوا ہے وہ ابو شفیان کی طرح اتراؤ میں زمین پہ قرآن اللہ تمہیں سلامت امام زمانہ تمہیں آباد و شاد رکھ سنجیو تمہیں آباد رکھ سلامت سلامت زینب خلی حکم زینب خلی زینب خلی بجبر کا سورہ پلڑ گیا زینب جلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا ظالم امیر شام کا تختہ اُلٹ گیا اور بیعت کا سوال جس نے کیا تھا امام سے زینب و زبا کاٹ کے لائی شام سے ترے حضری اللہ تمہارے گھروں کی محافظت تھا تمہاری نسلیں آباد سعداد کے گھر آج بہت بڑا جناز ہے یہ کوئی محرم سے لے کہ اب تک بڑی آپ نے عزاداریاں کی ظاہریں پچیس ان پچیس آتے ہو گئیں مسلسل مجالس کے ہی چیرے ہیں جو میں ہر مجلس میں دیکھتا ہوں ایسا کوئی عشق ہے انہیں حسین سے ہاں میں جہاں بھی لاہور میں مجالس پڑھ رہا ہوں کچھ چیرے ہیں جو پجھے ہر مجلس میں دیکھتا ہوں اللہ آپ کو آباد رکھے مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے جن کی آئے بلند ہوگی مولا تمہیں کوئی غام نہ دے سوائے غمیں حسین میرنیز کی چھن سطرے ہیں اللہ مان میں جب بھی درہائی میں پڑھتا ہوں میں خود رو پڑھتا ہوں اور میں آپ کی بھی منت کر رہا ہوں کبھی رونے کا دل ہو تو یہ چھن سطرے پڑھئے وہ فرماتے ہیں توبہ 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 یہ دیکھئے یہ میرے جھوڑے ہوئے ہاتھ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں آپ نے بہت گریہ کیے یہ کو محرم سے لے کے اب تک آپ نے بڑا ماتم کیا سچی بات لیکن آج کا پرسہ بالکل الک ہے یہ کم سے لے کے اب تک زاکرہ کو کہتا رہا ہے شرما کے لروں نہ ہو سکتا ہے کہیں کسی کے پہلوں میں سجاد بیٹھا رو رہا ہے ایسا ہے نا جی زاکر کہتے ہیں نا جس کے مطالق سارا سال کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی حسین کی مجلس ہو سب سے پہلے بیمار اکربلہ آتا ہے آج جنازہ اسی کا ہے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کون جنازہ نے آئے مین اڈیس نے چھ ستروں میں کلم تھوڑا ہے منظر کیا تھا امام حسین جنگ کر رہے ہیں چاروں طرف تیروں کی بارش ہے اور حسین حملہ کر رہے ہیں تیر لگ رہے ہیں کلوار چل رہے ہیں نیزے لگ رہے ہیں کلوار چل رہے ہیں اللہ کہ لے آپ سمجھے ہیں میں کیا آپ پتھر آ رہے ہیں حسین لڑڑا ہے زخموں سے چور ہیں حسین لڑڑا ہے پیاسے ہیں جنگ میں مصروف ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے پھر بھی لڑڑا ہے بس ایک مقام ایسا آیا جہاں زمین و آسمان دونوں لڑھن چکے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ظلم کون سا ہوا میں بتاتا بھی نہیں ہوں ساداد بیٹھے ہیں میں اتنا ڈر کے پڑھتا ہوں کہ آپ کی سوچ ہوگی میں نرم مسائے پڑھنے کا عادی ہوں میں نے سخت فکریں کبھی نہیں پڑھیں یہاں میر انیس نے کلم بند کیا ان فکروں کو جو پروردگار نے امام حسین سے کہا فرماتے ہیں کہ عرش سے آواز آئیں وعدے سبھی نبھا چکے کیا خدا کی قسم اتنی کوئی پرکت ہے فرشِ عذاب میں محمد علی مولا تلے بھائیوں کو سلامت کرتی سارا خاندان آباد ہے خلوص ہوتا ہے سبھی عذاب وعدے یہ آسمان سے آواز ہے آسمان سے دو آوازیں ایک ساتھ آئیں ایک آسمان سے ایک زمین جہاں بتاتا ہے وعدے سبھی نبھا چکے ہر بندے بھی وعدے بھی دیکھیں مجھے میں مسائے کی حرمت کا بڑا قائل مسائے کی حرمت کا میں انتہاری قائل مجھے میں مسائے کی حرمت کا میں بڑا قائل مولا تلے بھائی عرصِ آواز آئیں وعدے سبھی نبھا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس بس اے حسین بس فرماتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے پتھر بھی کل جاتا ہے آپ تو عزادار ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس رونے کا فکر آگئے آواز اکھر نگا آ رہا ہے سر کو چکا دو ہنجرے بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے کبھی نہ روو یار اپنے غم میں مولا کبھی نہ دولا ہے آپ کی یہی ہے جیسے آپ رو پڑے ہیں میں نے ابھی کرب لگا میں شاہ چار فگرے پڑے اول سے آخر وہ ماتم ہوا کہ میں اپنے دو کام ہو اور میں نے پہلی بار یہ فگرے پڑے میں نے کہا پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا دشمنی تھی علی سے جس کا نام بھی علی تھا امت میں بہت مارا اسے آج کی رات سوچ کے نہ ہونا شام کے غیلی کا جنازہ پر آمد ہونا ہے مرضی تمہاری اپنی ہے میں نے اگزابر کبھی نہیں کیا نہ منت کی ہیں لمحہ صاحب میں منتیں ہوتی ہیں جس کا دل بن جائے جتنے بھی علی تھے اس گھر میں امت نے بڑا مارا علی کو مسجد میں تب قاتل کیا جب بیٹیاں شہری کے برطن سمجھے تھے پیری مرضی ہے مجھ نہیں پتہ ایک عید پہ علی قاتل ہوا وہ جو کوفہ میں دوسرا قاتل ہوا وہ بھی علی تھا وہ بھی علی تھا مجھے منبر کی قسم مولا کی قسم کو دشمنی اتنی تھی علی سے سالموں نے بے دردی سے مارا ہوا علی کو مجھے غازی کی قسم ہے جب یہ فکرہ پڑھتا ہوں یہ روح کام جاتی ہے امام سمالہ علیہ السلام مجھے حمد میں پڑھ کے سناوں پہلے علی کو مسجد میں مسلح پہ قاتل کیا یہ چھوڑے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس قلوار سے قاتل کیا اسے زہر میں پہلے پچھایا گیا تھا اب تیری مرضی رو یا نہ رو دوسرے علی کو دار الامارہ کی چھت پہ قاتل کر کے زمین پہ اس انڈاز سے ٹھیکا نہ کفن دیا نہ غسل دیا ہنبر کی قسم پہروں میں رسیاں دال کے کبھی کوفہ کے اس بازار کبھی کوفہ کے اس بازار تیری مرضی ہے مجھے نہیں پتا کون کتنا روئے گا یہ فکریں پڑھنے سے پہلے مجھے موت بھی آ دیا تو شاید حق کا دعا نہ ہو یہ فکرہ میرا ذرا غور سے سنیے گا اس کے پاس پتہ نہیں کتنا روئیں گے جس علی سے جتنا بھر تھا اسے اُرطلہ علمہ در میں مارا مردوں میں سب سے زیادہ عباس کمارا یہ ممبر کی یہ ذکر حمل سر پہ ہے لنہ تو یہی موت آ جائے اُمت نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کمارا اُرطوں میں سب سے زیادہ عباس کمارا اپنے پندس ہر چھتا ہے جسے معصول آیا ہو کہ جس کا ہاتھ ماتم دلے نہ اٹھا ہو یہ دونوں بہن بھائیوں کو اُمت نے بری پہ دردی سے مارا عباس کے ہاتھ کلم کر کے مارا زینب کے ہاتھ بات کے مارا ہم سید ہیں نرنہ جائے پڑھتے ہوئے بھائی کو ایک شہر میں مارا بہن کے چھتی شہر بہتر بازار ایک سو چوالیس دلیاں دو سو اکاسی میں حوصلہ حوصلہ اے نہیں پڑ سکتا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے تیرے زندگی ہو گیٹا امام زمانہ تمہیں سلامت رکھتا اگر تابعیت کی براندگی نہ ہوتی میں دو جملے اگلے پڑھتا ہوں آپ کی پرداز ہی نہیں تھی مولا کی قسم جیسے آپ ماتم کرو اجازت دیں میں دو مصیبتیں پڑھتا ہوں میں دو مصیبتیں اس کی پڑھتا ہوں کس کا مقتل سولہ سو میل ہے میں تو سمجھا ہی نہیں کلکل نہیں سمجھے یہ جو کربلا ہے کربلا جسے آپ کہتے ہیں یہ علی کے بیتوں کا کپنستان ہے اور یہ وہ کپنستان ہے جو پیر میں بھر گیا تھا یہ جو کربلا سے شام کا رسہ ہے یہ صدیات کی مقتل ہے میں یہ تو نہیں سمجھا ہی یا علی یا علی سامس لے لو میں کھکرا پڑھتا ہوں پتہ نہیں آگے پڑھنے بھی دو یا نہ پڑھنے دو مجھے نہیں معلوم کون کتنا آپ کے حالتیں غیر ہو گئی ہیں بھائی کا ماتم میں نے دیکھا بھائی کو ماتم دیکھا اس بھائی کو دیکھیں میں کیا پڑھوں اور آپ کیا سنیں گے سولہ سو میل ریاض رتو وال صاحب کے مولا درجات میں اضافہ فرمے فرمائے غازی روٹ کو انہوں نے فکرہ پڑھا میں نے ان کے بعد پڑھنا تھا میں گھر تک روتایا فکرے پہ انہوں نے کہا اتنا اجڑ گیا تھا سجاد کب کوفہ کے بازار میں کپیوں کو لے کے پہنچا پتھروں کی بارش تیز ہوئی ایک سپاہی نے کچھ لوگوں کو بلایا کہتا ہے تم کوفہ کے نہیں لگتے انہوں نے کہا ہم نے علی سے بدلے لکھنے پہ ہم ساتھ والے سوہن سے آئے ہیں سکوہ نے کہا تم کوں آئے ہیں یہ تو وجل گئے ہیں تم خات لکھ گئے ہیں ہم انہیں بہاں لے آتے تم مرضی سے مار لیتے میں بسم اللہ کرام میں بنا رہا ہوسکے میں سام جھکا ہے یہ زید تکی کی قسم ہے میں پہلی مسئلہ رہا ہوں میں نہیں پڑتا میں نہیں پڑتا خوبہ کا بازار میں نہیں پڑتا ابن زیاد کی پیش میں نہیں پڑتا سلام کی چوٹی میں نہیں پڑتا سنگریزوں گل ستی میں نہیں پڑتا میں نہیں جو راتی نہیں ہے یہ جڑے ہوئے آتے ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں امام نے جسے رو رو کے بیان کیا کہ بنا مشکل وقت تھا تب شام کے بادار میں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش تیز ہوئی میری پتھیاں میرے دائیں بائیں تھی میرے ہاتھ میں ہت کریا تھی باہر میں بیڑیاں کمر میں لنگر کلے میں خاردار تاؤں تیری چنہ تو سننے اچانک پتھروں کی بارش میں میری چار سال کی بہل میں میرے دامد میں ہاتھ دالا مجھے دونے تری یقین بہل بہتری معصوم بہل سجاد میں ایک منت کرنے آئی ہو کہے بہتا کہنا ہے ایک بہتاد بھائی ہے شامر سے کہے تمہار چا مارنا ہمارے مگر پانا نہ دے سکینہ کیا کہتا ہے سجاد تری غربتی قسم ظالم جاپی مارے پتے پلا پاستے پاہ ہی زی ہی زی ہی زی ہی زی لیکن کل میں اپنے اس کا سارت رکھتا ہے لیکن ہوا لبوں سے آمازہ کیا حسنا 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 یا اللہ بے خور شو جاتے ہیں نو جوان ہے ناچے بے خور شو جاتے ہیں مولا کا باسطہ دے رہا مولا کا باسطہ تو وہ فکریں اور پرنے دیچے آخری ایک فکرہ شہادت کا پڑھتا بنا ہم بگی چل دیلیں جیلیں مولا کا باسطہ دے سال کے بعد یہ رہا تھا لی جو تھک گیا وہ پیشہ گھٹا منت کر رہا ہوں جو تھک گیا وہ پیشہ گھٹا ہے لیکن اب جو ممہ صحیح پڑھ رہا ہوں اس دوران میں منت کر رہا ہوں تم نہیں تھکے ہاں ہاں تم نہیں تھکے سب سے زیادہ تھک گیا تھا سچاد تیری مرضی ہے آپ مجھے کیا معلوم میں نے کیا کرنا ہے اور تمہیں کیسے باتن کرنا ہے میں سید ہوں ازا اوہر کے پڑھنے والا آدوی ہوں دعا کرو میں کوئی مجموع میں کہہ رہا ہوں دعا کرو یہ چھکنا پڑھتے پڑھتے موت آ جائے تاکہ نہ پورا پاری نہ سکو اس سے بڑی موت کوئی نہیں ممبر کی قسم خیمے جل گئے سجاد نہیں بولا ہتھ کریاں پہنی سجاد نہیں بولا پیرا کو موحے کا دل ایک تو سن لے مجھے غازی کی قسم کوفہ کے بازار میں سجاد نہیں بولا تماشائیوں کے حجم میں سجاد نہیں بولا شام کے بازار میں سجاد نہیں بولا پتھروں کی بارش سجاد نہیں بولا پندرہ آزا نے بازار کا حجم علی کی بیٹی بغیر چادر کے پندرہ آزا نے باب ساہد کے کھڑی نہیں سجاد نہیں بولا آب تا بولا تو بولا کب یزید کا دربار پانچ لاکھ تماشائی علی کی بیٹیاں نکتی پہ ظالم تخت پہ میں مر جاتا نہ پڑتا مجھے غازی کی قسم راست کی تیسری سیڈی پہ ایک تاست ہے تاست میں غریب کا سر ہے ظالم کے ہاتھ میں پانچوں من چھڑی ہے یہ حسین کے لگے پہ مارتا ہے سجاد نہیں بولا نہیں نہیں عوصرہ کیجئے سجاد نہیں بولا ایک لما بیٹھو نمی ساپالوں یہ فکرہ پہنچ گا تک کہ مسلمہ پہ روئے گا سجاد نہیں بولا ساد بھونتے گزرگے پیسی جاری رہی سجاد نہیں بولا مجھے غازی کی قسم بولا تو بولا کب جب یزید لگا بہت وقت بہت حسنہ مجھے غازی عوصرہ تاہ آخن 찾 اس کے آگے نہیں پڑھو شہادت پہ ہوگے تو پڑھو گا مجھے ایک لفظ منا بچے میں نے یاد کریں جتنے نو دوان بیٹھے ہو شہادت وہ نہیں ہے جو پچان میں ہجر کو زہر سے ہوئی آہ تجھے بتاؤں مقتل کہاں کہاں ہے شجادت بہت بڑا مجمع میرے سامنے یا علی مجھے ہمت دے مفقنا پڑھ جاؤں میں نہیں پڑھتا آگے نا نا پہ مر جائے گا ابھی میں درگے اور مولا کی قسم چاہتا تو یہی ماتم کی آواز دیتا جار کے رب میں آہ تاکہ جری دعائیں قبول ہو جائیں شہر اٹھا جنہوں نے گھروں تک رونا ہے فکرہ سنے میں نہیں پڑھتا کتنی دیر کا مروار تھا میں نہیں پڑھتا 72 گھنٹے میں کیا ہوا میں نہیں پڑھتا کتنی دیر ملون شتران کھیلتا رہا کتنی دیر سکینہ چک پر کے کھڑی رہی میں نہیں پڑھتا کتنا تھک گئی حسین کی بیٹی میں نہیں پڑھتا شام کا زندہ میں نہیں پڑھتا کتنی مدت شام میں رہا میں یہ ایک فکرہ توڑا ہوں سال کے بعد بیتا باب کی قابر پہ آیا پر بنا آ کے سجاد نے ہاتھ رکھا قابر حسین پہ بابا بابا ایک لنہ گلی باہر آ ہاں بیتے کی غریبی دیکھ باہر آ کے ہوا بابا سبری کی غریبی ہے میں تیری دیر پہلے لے گیا تھا تیمان لے ہوں بابا میں اپنی ایک لے گیا بابا ہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں بابا سکینہ زندہ ہوں زندہ ہوں زندہ ہوں اگر میں فکر ہے بھائی فاتن کی سبا مخادر سپانی پیدا ایک شکر ہے تیری میرے بھانی میرے بچہ اسی فکر ہے بھائی محمد علی جہاں میں اللہ اللہ کھوں گا تابوت بادشاہ کا اٹھائی ہے تاکہ پتہ چلو جلازہ آیا ہاں نہیں 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 ٹھوڑا کابو رکھو ایک لے مہا سانس لو فکرہ پڑھنے کیلئے حلمت جمع کر رہاں پڑھو 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 ولید بل اکبر ملک مرون نے پچیسوں حرام پچانوے حجریر اسے زہر دیا جس کا جگر شان کھا گیا تھا وہ نہ رہو سکے بسا چکائے خیرات مانگے میں نے پڑھنا نہیں تھا لیکن جو قبولیت ہے اسے دیکھ کے پڑھنا زہر ملا میں نے کہا انہاں ملیلہ کھوں گا نہیں 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 اب کوئی نہیں اٹھے گا زہر ملا امام سجاد کو جسے زہر ملے وہ تڑھتا ہے کبھی داعت رکھتے ہیں کبھی باعت رکھتے ہیں امام باکر قریب آئے بابا پانی دوں آواز نہیں باکر میں پیاسے کا پڑھتا ہوں نہیں باکر میں پیاسے کا پڑھتا ہوں بابا پانی دوں آوازیں باکر بس تو میرے خریب رہے زہر نے اثر کیا آنکھیں بند ہوئی میں کیسے بنا میں بی سید ہوں مجھے لازی ارداز کے علم کی قسم میں نہیں پڑھتا کتنے کا قلبہ کرنے بدلے جنازہ اٹھایا اچھا لکھ چار سال کی پیٹی ہے مجھے امام کی میرے بابا جنا لے جاؤ میرے بابا جنا لے جاؤ باکر نے بہن کو سیمے سے دبائے امام کو جنازہ پاک دیا آمازی باکر اپنی اپنی بہنوں کا مددہ مطلبہ میرے بہنے موسیقی 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 میری لحظ مچھ رکھا دے اے حسان کرکہ گئی دعابد نشان داد تب بادیاں نہ جاہے تیرے بادیاں نہ جاہے میری قبر تیس میں سجاد لئے مشکل جتنا ادار پر ملکے سارے سجاد لئے مشکل ہے شامتہ سفر سجاد لئے مشکل ہے شامتہ سفر جاہے بادیاں نہ جاہے مشکل ہے شامتہ سفر میرے گر بلا بچے ہر شام دے سکنا ہوئی گود میں نکھانے کیسی دیل کی نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سکر سجاد لئے مشکل اے شام دا سکر سجاد لئے مشکل سب سے بڑی مسئلہ کیا تھی حسین کے بیٹی کی اکبر بیرانکاتے اکبر بیرانکاتے عابدداروں سے فیرے سجاد نہیں مشکر اے شان آسمے سجاد نہیں مشکر تطویر دیئے وارس عجبوں ہی بھیلے دائیں کیا کہہ رہا ہے حسین گا بیٹا اے سواستے ممنگنا ہاں مرندی دعائے سرننگا بیک تیرا سرننگا بیک تیرا میرا پھٹ گرا جگر سجاد نہیں مشکر اے شان آسمے سجاد نہیں مشکر ہاں رو میں خونے کہتی نئی مرض کوئی پرانے اے شان کھا گئی اے سجاد دی جوانے اے شان آسمے اے شان آسمے اے شان آسمے اے شان آسمے تطویر دی جوانا مولا آپ عزداروں کو گریہ اپنی بارگاہ پر قبول فرمائے جتنے عزدار کھڑے ہو مولا سرکار کے معاقل داریاں کھڑے ہو میں دو چار پہن کو تو تم ساتھ سید سجاد کی مصیبت پڑتا ہوں بڑا گریہ کیا آپ نے مولا کی بلا کو سلامت رکھیں انہوں نے مقتل کا ذکر کیا تھا جس کے دن میں کرپنا ہوں اس کے لئے دو تیر پہن پہنے محسوس کے قطع ماتم کریں گے سارے خدا یہ منظر کسی بیٹے کو نہ دکھا ہے جو حسین کے بیٹے نے دیکھا جس کے دل میں ہائے ہے جو ہائے کہہ سکتا ہے جو غریب کی قربت محسوس کا سکتا ہے اس کے لئے میں محل پڑتا ہوں خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھا ہے جو سید سجاد نے دیکھا ہے میں نظر کرتا ہوں جو ہائے کرسکتا ہے اس کے لئے ہر ایک قدم پہ مقتل بازار بن گیا تھا عبدوں کے سامنے اب جو معتم کر سکتا ہے جس کے دل میں خرید کا غم ہے اس کے لئے بازار کیوں مقتل بن گیا ہر ایک قدم پہ مقتل بازار بن گیا تھا عبد کے سامنے جو معتم کر سکتا ہے کیوں بنا زہرہ کی بیٹیوں کو لوگوں میں اتنا مارا زہرہ کی بیٹیوں کو لوگوں میں اتنا مارا عبد کے سامنے ہر ایک قدم پہ مقتل بازار بن گیا یا لہا یا لہا جو پرسن کرنا ہے جو رو رہا ہے جو گریہ کرنا ہے اس کے لئے میں نظر کرتا ہوں کیا کیا منظر آئے سیدہ سجاد کے سامنے ہس ہس کے شامیوں نے بازار میں گرایا ہس ہس کے شامیوں نے بازار میں گرایا اگلے گرم کو ایسے لوگوں میں غیصت آیا رسی کسی نے کھیجی پتر کسی نے مارا یا عزارہ یا عزارہ یا عوازیں اپنی عزار چھوڑو یہ حسین کے نام پر سیدہ سجاد کے نام پر نکلنے والی عزار آوازیں تسکین آل محمد کے زخموں کی منا ہر ایک قدم پر مکتر بازار بن گیا تھا آبید کے سامنے شیطان بلوالوں کے لئے منظر کیا تھا سیدہ سجادی سامنے لے ناغ جس نے کوئی بدلالی سے آئے لے ناغ جس نے کوئی بدلالی سے آئے جو یہ ہے علی کی بیٹی آ کر اس سے ستائے زینب کی سمت فاسق کرنے لگا اشارہ زینب کی سمت فاسق کرنے لگا اشارہ عابد کے سامنے عابد کے سامنے یاد آ رہا یاد آ رہا کیا حال تھا حسین کی بیٹی کا کیا حال تھا بھائی کے سامنے بہن کا بے غال تھی سکینہ کھا کے تمام چے رخ پر اور سانس رک رہا تھا ایسے میرے سن سے گھٹ کر کے جیسے چل رہا ہو زندہ کوئی جنازہ عابد کے سامنے یاد آ رہا یاد آ رہا ایسے قدم پہ مقدر بازار بد گیا تھا عابد کے سامنے زہرا کی بیٹیوں کو بہت لوگوں نے اتنا مارا آ عابد کے سامنے یاد آ بی بی آپ سر جوالوں کی خید مجھے حکم تھا جو شیر اور پھڑتا ہوں جو رو سکتا ہے یہ رونے کی راتیں ہیں اگر اکرا سو روئے گا جو ہوئے گا دو تیچے سید سجاد کی زخمی پہنا کی مسئیبت کی نظر کرتا ہوں جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کے لئے یاد ربی بھی آپ کے آوازوں پر رحمت سر رمائے جو بیٹیوں والے ہونے اس درد کو زیادہ میسیز کروں گے کہ باپ کے سامنے بیٹی کو اگر ماں ہی چھڑک دے تو باپ سے برداشت نہیں ہوتا اپنی آوازیں آزاد چھوڑنا کر جانے حسین کی بیٹی کا کیا مقدر تھا دو تشتبت اور پرستا غریب کی غریب بیٹی کی مصیبت غریب کی زبانی بی بی اپنے بابا کا سر آگوش میں لے دی ہے تو کہتی بابا تیرے بعد مجھے صمت ریتنا ہمارا ہے مجھے حسین نہیں جاتا چار سال کی زخمی ظاہرہ اپنے بابا کے سر سے بیٹ کر رہی ہے کیا کہتی ہے بی بی جو ہائے کر سکتا ہے اس کے لئے چار سال کی مصیبت سکینہ کہتی تھی بابا اللہ جانے کیسے کہتی ہے چار سال کی زہرہ بی بی سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے جو ماتم کر سکتا ہے جو رو سکتا ہے جو محسوس کر سکتا ہے بابا مارنے بھی مجھے افسوس رہی تھا لیکن مارا کیسے جہاں بھی جسے میں بچاہا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا بابا بابا جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا بابا پہلی وجہ کیا تھی مجھے مارنے کی وہ اپنے بچوں کو بازار میں ہساتے رہے بابا بابا خوشی کے واسطے ان کی مجھے روزات رہے میں چھپ ہوئی بابا مجھے بابا بابا سکینہ کہتی تھی بابا بابا مجھے بہت مارا لہد میں آئیں گی دادی تو ان سے بولوں گے کہ میں چار بر سو میں لگتی ہوں آپ کے جیسی وہ میں بھی پہلوں شکستہ مجھے بابا سکینہ کہتی تھی بابا بابا مجھے بہت مارا مارا بابا ایک مسیبت پڑوں بی بی کی جن میں پڑھ نہیں رہا تھا بائی بہن کی مسیبت پڑوں بی بی کیا کہہ رہی ہے جو ہائے کر سکتا ہے بی بی کہہ رہی ہے بابا وہ خون روتا تھا حالت کو دیکھ کر میری چاہت سال کی بہنہ کہہ رہی ہے بابا وہ خون روتا تھا حالت کو دیکھ کر میری کیوں میں اس سے زیادہ سفر میں زیف نبی دیتی کواہ ہے میرا بھئیہ مجھے بابا کواہ ہے میرا بھئیہ مجھے بہت مانو سکینہ کے ہی تھی تھی بابا جو محسوس کر سکتا ہے جو آپ تک نہیں لویا میں اس کے لئے ایک بہن پڑھتا ہوں بی بی کا بابا مجھے سب سے زیادہ کس بات پہ مارا جو ہائے حسین ہائے زینب ہائے سکینہ کہہ سکتا ہے اس کے لئے بابا مجھے سب سے زیادہ کس بات پہ مارا بابا مدینے والے محمد کی میں نواسی ہو جو ہائے حسین کہہ سکتا ہے اس کے لئے نہ پڑھا بابا مجھے کیوں مارا مدینے والے محمد کی اگزاروں کے لئے میں نواسی ہو بابا بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پھوٹی ہو جنام نادی کا یہاں مجھے بہت مانا سکینہ کہہ بابا مجھے بہت مانا یا جیتے کھڑے ہوئی ایک محبت اور پڑھ سا پانتن کرتے مامی زبانہ کی بات کا بیٹن کی جد کا پڑھ سا دیتے مامی سجاد کا یا حسین یا حسین یا حسین مجھے تکڑے بھائی یا حسین سب سے بنا لے یہ دن ہے پڑھ سے یا حسین 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 یا حسینؑ اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی 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 اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی 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 اولادِ سیدہ پر کیسی شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی شام آئی اولادِ سیدہ پر ہر جب آ گئے نجف سے بیٹی کنے ناگا ساتھوں پہ لکھ سر یہ کہنے لگے بھجتیاں جینا بھجڑ گئے ہیں اولادِ سیدہ پر کیسی شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی شام آئی مقدر سے شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی شام آئی اولادِ سیدہ پر کیسی تو افری شام آئی ایسی آہ سجاد سلپت کر کہتی نہیں سکینہ سجاد سلپت کر کہتی نہیں سکینہ بھئیہ حساس ہو رہا ہے میں ہو گئی جتیمہ سجاد سلپت کر کہتی نہیں سکینہ سجاد سلپت کر کہتی نہیں سکینہ